حضرت قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ ایک فلا شخص ہے وہ امام احمد رضا کی خلاف بک بک کرتا ہے اور ان کے خلاف سخت بات کرتا ہے تو حضرت دیکھئے کیا لکھتے ہیں آپ خود پڑے ہوئے ہیں اجمیر شریف سے جامع معینیہ سے اور سلسلہ چشتیاں رکھتے ہیں تو یہ سلاسل عقیدے میں متنازع نہیں ہیں یہ بھی آپ سمجھیں کوئی قادری ہو چشتی ہو نقشبندی ہو سہربردی ہو سنی ہونا چاہیے سنی ہونے میں مشترک ہیں سنیت کہیں سے گر گئی تو نہ وہ قادری رہے گا نہ چشتی رہے گا نہ سہربردی رہے گا نہ نقشبندی رہے گا ہم یہ بات نہیں کرتے ہیں ہم چشتی والے ہیں تو بائی اس میں یہ تو مشرب ہے یہ تو طریقت کے سلسلے ہیں اس کا کیا تقراؤ علماء کے ساتھ اب آپ دیکھئے حضرت سیدنا قمر الدین سیالوی چشتی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس شخص جس کا خلاصہ لبا لبا ہے کہ جس شخص کو تم دیکھ رہے کوئی امام احمد رضا کی خلاف گویا کہ دریدہ دہنی کر رہا ہے غلط بات کر رہا ہے وہ ضرور بد مذہب ہوگا کیوں اس لئے کہ امام احمد رضا نے خود تو کچھ نہیں کیا بلکہ جو بھی مسئلہ بیان کیا ہے وہ اہل سنت اور دین کا بیان کیا ہے اب جو مخالفت کرتا ہوگا وہ سنیت کا مخالف ہوگا سنیت کا مخالف ہوگا اور جو موافق ہوگا وہ سنیت سے مواقف ہوگا کتنی پیاری بات حضرت شاہ قمر الدین سیالوی رحمہ اللہ نے فرمائی کہ بھائی اگر آلہ حضرت فادیل بریج ہے کون سے تم سے چندہ مانگا یا تمہاری کوئی جائدات کو علیہ عزو بلہ ہتی آیا ہے کہ جو تم اس کے مخالف ہو تو ان سے مخالفت ضرور کسی نہ کسی شریح مسئلے پر ہوگی اور ان کی عادت یہ ہے کہ وہی مسئلہ مرتب کرتے ہیں جو اہل سنت کے مسائل ہیں اور اہل سنت کے مسائل سے مراد یہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی قرآن کے مخالف ہو قرآن و سنت جو چاہتا تھا وہی اہل سنت ہے رب اور اس کے رسول کی جو مطلوب اور رضا ہے وہی اہل سنت ہے یعنی اہل سنت ہی دین ہے اہل سنت ہی اسلام ہے تو فرمائے ضرور ان کی مخالفت وہ کرتا ہوگا کہ جو بدمذہب ہوگا اس لیے کہ اس کو ان کے لکھے وہ مسئلے سے چڑھا رہی ہوگی اور انہوں نے جو لکھا ہوگا وہ قرآن و سنت کے تحت لکھا ہوگا لہٰذا امام احمد رضا سے بدکنے والا ایسی ہوتا ہے اور میں اپنی بات پہ یہاں سے ختم کرتا ہوں تجربہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو آلہ حضرت سے پھیرا اس وقت امام احمد رضا سے مراد ایک فرد نہیں حق کا نشان ہے بھائی بھائی کیا کہنے سبحان اللہ اس مثال کے طور پر تاجداری گولڑا گولڑا شریف تشریف لائے حضرت امام ربانی سرہن شریف تشریف لائے حضرت اس تاج الفہول بدائیون شریف تشریف لائے آلہ حضرت یہاں پر آئے شیخ محقیق دہلی میں یہ خطے حافظ صاحب مختلف ہیں کام ان سب کا ایک ہی ہوتا ہے کیا بات ہے ان کو تم شخصیتوں میں نہیں باتنا کہ ہم فلاں کے بیٹے ہیں نا تو ہم مونا احمد رضا کو کیسے مانے میں نے کہا بیٹا یہاں پر نسب نہیں چلتا یہاں بھی ان کی بات ہوتی ہے یہ آتے مختلف جگہوں پر ہے کام ان کا ایک ہی ہوتا ہے کیونکہ وہ اہل سنت وجمات ہوتے ہیں تو یہاں پر اگر ہم امام احمد رضا کا نام لیں تو اس سے مراد تعلیم سرکار مجد الفیسانی رحمہ ہوگا یا امام احمد رضا کا نام لیں تو تعلیمات شیخ عبدالحق مہدنی سے دلوی یا ہم مسئلہ کے آلہ حضرت کا نام لیں تو تعلیمات تاجدار گورڑا رضی اللہ تعالی ہم یہاں پر مسئلہ کے آلہ حضرت کا نام لیں تو تاجدار رامپور بدائیون یہ جتنے محدث اور علماء عرب عجم کے اندرے یہ مراد ہے تو امام احمد رضا سے مراد ایک شخصیت نہیں بلکہ اصلاً یہاں سے مراد حق کا میار وہ شخصیت کیسے میار بن سکتی ہے تو میں نے کہا یہی تو کہا تھا ہمارے علماء لکھتے آئے جو ابو حنیفہ سے محبت کرے گا وہی سنی ہے تو امام اعظم ابو حنیفہ سے مراد کیا مراد کہ سامنے رابزی کھڑے ہوئے تھے سامنے موتزلہ کھڑے ہوئے تھے سامنے بدمذہب تھے تو وہ جو امام اعظم پر تبرہ کرتے تھے تو ہمارے بزرگوں نے آپ دیکھئے بارہ سو سال سے یہ لکھا ہے کہ من احبابا حنیفہ جو امام اعظم سے محبت کرے فوہ سنی ہن تو اس سے مراد اس لیے کہ امام اعظم سے نفرت سے مراد اس مسئلے سے نفرت ہے اور ان سے پیار سے مراد اس مسئلے سے پیار ہے کیونکہ یہ کپڑے کے زمین کے تاجیر بے پاری تو نہیں ہے کہ ہم ان سے کسی کوئی دنیا کی جائداد یا منفات کے وجہ سے محبت کر رہے ہیں ہم امام احمد رضا یا ان بزرگوں سے محبت کر رہے ہیں تو دین کی وجہ سے کر رہے ہیں ان سے جو بدکے گا تو وہ دین سے بدکتا تھا اور جو ان کو چاہے گا تو دین کی وجہ سے چاہے گا تو لہٰذا اپنے آپ کو حقیقت کے آئینے کے سامنے لے آئیں اور میں یہ کہتا ہوں آلہ حضرت سے جو ہڑتا ہے وہ پھر ہر جہر سے ہڑتا ہے آلہ حضرت امام اہل سنت نے سرکار کی شان میں ایک نات لکھی جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں ٹھیک ہے جی میں کہتا ہوں ہر نات حضور کے تطبع اور اطاعت کامل کے اندر منقبت بن کے منتقل ہوتی ہے یہ نات امام احمد رضا کے حصے میں منقبت بن کے آئی کہ واقعی میں امام جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں تیرے در سے مراد تیری تعلیمات جو اہل سنت کی تعلیمات ہیں کیونکہ اتنے نازک ذہن بن جاتے ہیں اچھا اچھا ہم تو چشتی ہے ہم تو قادری ہیں ارے میں نے کہا یہاں سارے بزرگوں کی بات ہو رہی ہے سارے بزرگوں کی میں بار بار اس بات کو میں ذکر کر رہا ہوں جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں یعنی تیرے پاس تعلیم غریب نواز کی ہے تیرے پاس تعلیم غوث عاظم کی ہے تیرے پاس وراست حضرت سرکار امام ربانی کی ہے تو وہ تجھ سے نہیں پھیرا وہ بابا فریض سے پھر گیا وہ حضرت مجدس صاحب سے پھر گیا وہ حضرت شیخ محقق سے پھر گیا کیونکہ تریمان تو ہے تو فرما جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر خوئی خوار پھرتے ہیں اب آپ لیکھئے مجھے کہنے لگا امام محمد رضا کون ہے میں نے کہا غریب نواز کی چوکیدار ہیں غریب نواز کی کہ گھر کے ان کی امانت کے چوکیدار ہیں غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امانت اور ان کی خیرات کے چوکیدار ہیں وہ وہاں رکھوالے ہیں مال بڑوں کا ہے وہ ان کے غلام ہیں لیکن یہ بھی سننے بیٹا چوکیدار اس کو رکھا جاتا ہے مالک جس پر اعتماد کرتا ہے کہ یہ نہ کسی کو میری مرضی کے بغیر جو میرا جو مخالف ہے نہ یہ اندر آنے دے گا اور اس کے ذریعے جو بات آئے گی وہ غلط نہیں آئے گی تو امام محمد رضا پر غوث پاک کو بھی اعتماد ہے غریب نواز کو بھی اعتماد ہے تمہارے پاس کیا دلیل ہے میں نے کہا یہ دلیل ہی ہے کہ ساری دنیا میں ان بزرگوں کا جھنڈا لے کر جو آگے چلا اس کو امام محمد رضا پر سبحان اللہ بجے گا حشر تک ڈنکا امام محمد رضا خاقہ ہمیشہ بول ہے بالا امام محمد رضا خاقہ سبحان اللہ مجھے ایک شیر پڑھنے دی امام محمد رضا کی ذات کا پھیلاوہ آپ دیکھیں عرب میں جائیں تو عشق رسول اس بندے سے پہشانا جاتا ہے عجم میں آئے تو عشق رسول کا نشان یہ بنتا ہے تو کہنے والے نے خوب کہا وہ اردو میں کہتا ہے خسیانہ بلی کھمبا نوچے حاصل جب خسیانہ بلی کے مثل ہے وہ کھمبا نوچ سکتا ہے کر کچھ بھی نہیں سکتا لیکن امام محمد رضا پوری دنیا میں آپ دیکھئے وہ عشق مصطفیہ وفاداری دین مصطفیہ کا نشان ہے تو کیا خوب کہا گیا کہ وادی رضا کی میرے بھائی وادی رضا کی کوہ حمالہ رضا کا ہے جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے کیونکہ یہ اس ذات کا وفادار ہے کہ ساری کائنات جس کے لئے بنائی گئی ہے تو لہذا جس سمت دیکھئے وہ علاقہ رضا کا ہے سبحان اللہ